بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ وعالی وصحابی اجوائن اما بعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا ملسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو ٹو ایوریون آج انشاءاللہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک میں بات کرنے والوں اور بہت سے ریکویسٹ بھی تھی کہ اس ٹاپک کو مزید ایکسپرین کیا جائے کیونکہ اس ٹاپک کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے اور ان فیکٹ زندگی کے مشکلات کو فائٹ کرنے سے بہت گہرا تعلق ہے اور میں تو کہوں گا بلکہ اوورال ہمارے سیکسس سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ توحید کا ایک بہت امپورٹن انگریڈینٹ ہے بلکہ اس کے بغیر تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے اور ٹاپک ہے توقل اپنے ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہوگا اور ماشاءاللہ اس میں یہ کہ میں اکثر بات کرتا ہوں اور اس کونسپٹ کے بغیر تو میں کہتا ہوں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے سبحان اللہ یہ ہمارے لیے تو ایک گفٹ ہے مسلمانوں کے لیے اور یہ ہماری سکینت کا باعث ہے ہمارے مائنڈ کی سسٹینیبیلیٹی کا باعث ہے آپ کو بتا ہے کہ ویسٹن سوسائٹیز میں کتنی ڈپریشن ہے سب سے ادھا ڈپریشن اکارڈنگ دو سٹیٹسٹکس ہے ہی گارڈلیس سوسائٹیز میں جیسے کہ یہ سکینڈینیوین کانٹریز ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ کا ایمان چلا گیا اور وہ واحد ایک ہوپ اور وہ توقل والی فیلنگ جب چلی گئی ترسٹ ہی اٹھ گیا ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے تو پھر پیچھے بچا گیا تو الحمدللہ ہم لکی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اپنا تعرف کروایا اللہ تعالی نے ہمیں توقل کے بارے میں بتایا اللہ تعالی کے پرومیسز قرآن میں درج ہیں اور سبحان اللہ وہ پرومیسز کتنی انگزائیٹیز اور کتنی ڈپریشنز کا علاج ہیں اور کتنے ان وعدوں میں ایک راحت ہے اور کتنے ان پرومیسز میں ایک ہیپینس ملتی ہے الحمدللہ فور ایبریتنگ اور الحمدللہ کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں تو انشاءاللہ آج اس ٹاپک کو ایک اور وجہ ڈسکس کرنے کی یہ بھی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے بڑے سوالات ہیں توقل کے حوالے سے اور بڑی کنفیوزن بھی ہے نا کیونکہ ایک طرف ویسٹن کونسپٹس ہیں ویسٹن کونسپٹس آف سیکسس میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے سیلف ریلائنس بیسٹ کونفیڈنس کہ تم ہی سب کچھ ہو تم ہی کر لوگے اور دبا کے کونفیڈنٹ ہو اور سپر ڈپر کونفیڈنٹ ہونا چاہے بندے کو اپنی باڈی لینگویج ایسی رکھنی چاہیے اپنی چال ایسی رکھنی چاہیے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ چیزیں درست ہیں ان کا رول ہے سیکسس میں ہم ان کا انکار نہیں کرتے ہیں میں نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے اور میں نے پریکٹس بھی کی لیکن دوسرا ایک کونسپٹ ہے کہ نہیں بس کچھ بھی نہ کرو اور بس توقل ہی کرو اور ہے فیتھ ان اللہ اور بس اللہ تعالیٰ سب سنبھال لیں گے تو یوت کے سوالات ہیں کہ what's the moderate way کریں کیا بڑی thin line ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اوپر rely اتنا کرنے لگیں اپنے اوپر اتنے confident ہو جائیں کہ ہم اللہ کو ہی بھول جائیں جیسے اللہ نے کہا نا کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بھول جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کا آپ بھولا دیا یہی لوگ فاسق ہیں تو ایسا نہ ہو یا ایسا نہ ہو کہ ہم ہماری ego اتنی inflate ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو literally خدا سمجھنے لگیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں یہ بھی قرآن میں اللہ نے mention کیا جیسے کہ سورہ الالق میں بھی اللہ سمجھنے اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک انسان جو ہے وہ اپنی limits cross کر جاتا ہے حدیں پار کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ self-sufficient ہے یہ اگلی آیہ میں اللہ نے بات کی تو ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی خدا بننے لگیں تو بڑی thin line ہے western concepts میں توکل والی چیز کچھ نہیں ہے نہ ہی اس میں اللہ کا کوئی concept ہے نہ روحانیت کا کوئی concept ہے تو ہم نے انشاءاللہ discuss کرنا ہے کہ توقل in the real sense ہے کیا؟ اس کے فائدے کیا ہیں انشاءاللہ تعالی اور ہر مسلمان کو توقل کیوں کرنا چاہیے اپنے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں تو میں تھوڑی سی outline آپ سے discuss کرتا ہوں انشاءاللہ سب سے پہلے we define توقل detail میں دیکھیں گے scholars کے کچھ کوٹ سامنے رکھیں گے انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ رہنمائی لیں گے توقل ہے کیا؟ پھر ہم discuss کریں گے کہ why Allah deserves to be trusted most اللہ سبحانہ وتعالی کیوں اس بات کا حق دار ہے کہ سب سے ادھا اس کی ذات پہ trust کیا جائے پھر ہم کچھ basic functions of توقل دیکھیں گے اس کے فوائد دیکھیں گے benefits دیکھیں گے پھر انشاءاللہ کچھ ایسی مثالیں qualities وہ کیا ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی پہ توقل کیا and what were the outcomes ان کے اس behavior کی یہ دیکھیں گے اور پھر finally ہم discuss کریں گے practical ways how to boost our tawakkal in اللہ سبحانہ وتعالی so انشاءاللہ آپ لوگ ready رہیں for a very heartwarming lecture انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دیں so let's start انشاءاللہ سب سے پہلے یہ کچھ pictures میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھئے یہ pictures سے ہمیں کچھ figures یادہ آتے ہیں قرآنک stories یادہ آتے ہیں جیسے کہ پہلی picture ہے آگ کی picture اور یہ پکچر دیکھ کے فوراں ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا نمرود کا حکم تھا تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے he was very calm and composed اور even فرشتے آئے ان کی help کرنے جبراہیم علیہ السلام آئے تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے ابن عباس صلی اللہ عنہو کہتے ہیں before being thrown into the fire صحیح بخاری میں ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہ میں تو اللہ رب العالمین پہ توقل کرتا ہوں اور وہ میرے لئے کافی ہے اور وہ بہترین ہے میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لئے تو سبحان اللہ یہ ان کا توقل تھا اور even جبراہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لئے اللہ کافی ہے مجھے آپ کی ہیلک نہیں چاہیے پھر دیکھئے یہ ویل نظر آ رہا ہے تو ویل کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضر یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توقل کی کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کوئے میں اور کیا ان کے ذہن سے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے obviously کہ میں اکیلا ہوں اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسیز ہیں تو ایک stuck situation یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے لیکن دیکھیں اس اس ٹائم پہ اس ویل میں توقل نے ہی فائدہ دیا اور آپ دیکھیں پھر سٹوری rest of the story اللہ نے انہیں کیسے گروہ بھی کرایا بچایا بھی اور پھر king of Egypt بھی بنے تو یہ especially story اس کے لئے بہت زبردست ہے اور اس انسان کے لئے جو stuck ہے کسی situation میں پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہیں مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام سبحان اللہ اگن یہ تو بہترین story ہے اس انسان کے لئے جو totally darkness میں اور اسے نظری کشنی آ رہا totally stuck ہے تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ دا کیا لا الہ الا انت سبحانہ کائن نکنتو من الظالمین یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لئے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور distress کو دور کرنے والی دعا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر relief سے ہر distress سے انشاءاللہ ہر distress سے اس کو ریلیف دے گا تو یہ پکچر پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے تو یہ obviously آپ کے ذہن میں فوراں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توقل تھا اس مدر کا یعنی it is unbelievable یہ ایک to be honest اگر اس کو material نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک foolish act ہے لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا اور پھر دیکھیں کہ rest of the story انہوں کہ یہ جو ہے باسکٹ فیرون کے محل تک پہنچ گی اور موسیٰ علیہ السلام کی پروش پھر وہاں پہ ہوئی تو سبحان اللہ یہ ہمارے سامنے قرآنک stories ہیں اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے خاتون جو ہے وہ wilderness میں ہیں mountains ہیں desert ہے banjar area ہے تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاج ان کی ذات یاد آتی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت lessons ہیں توقع میں آپ کو detail میں بتاؤں گا تو سبحان اللہ قرآن میں آ جا کے جتنی بھی stories ہیں ان سب میں ہر نبی ہر character کا توقع واضح نظر آ رہے تو یہ ہمارے لئے اس لئے یہ stories ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی stories ہیں بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ یہ stories ہم آپ کو اس لئے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو تو ان stories پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ